السلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا بھائی پھر ایک دفعہ حاضر ہے آج میں کیسے شخص کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس کے کنٹری نے اعلان کیا کہ ہم فلان کنٹری میں جنگ شروع کرنے والے ہیں ہمیں فوجیوں کی ضرورت ہے ہمیں ینگ جو ہے وہ لوگوں کی ضرورت ہے تو ان کو بھرتی کرنے کے لیے انہوں نے پورے ملک میں منادی کروای پورے ملک میں جو ہے وہ کہا کہ ہمیں بندوں کی ضرورت ہے جس کو ہم وہاں پہ بھیجیں جو ہماری جنگ میں شرکت کریں تو ان میں سے ایک بندہ ایسا اٹھا کہ جس نے اپنے نوجوانوں کو بولا کہ ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے ہمیں کوئی ضرورت نہیں اتنی دور جانے کے لیے وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں وہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے گریب لوگ ہیں وہ اس لیے ہمیں جنگ میں حصہ لینے کی ضرورت نہیں اس شخص کو پکڑا جاتا ہے اس کے حلاف ٹرائلز کیے جاتے ہیں ملٹری کوٹ میں اس کو ٹریٹر کہا جاتا ہے اس کے اوپر غداری کے مقدمات ہوتے ہیں اور اس کو تین سال کے لیے منظر عام سے گائب کر دیا جاتا ہے اس کے لائسنس وغیرہ اس کو کینسل کر دیا جاتے ہیں اور اس کو جو ہیوی فائن جو ہے وہ دینا پڑتا ہے تو لیکن جب وہ اپنی تین سال کے بعد اپنی سزا پوری کر کے دوبارہ زمانے میں سوسائٹی میں باہر نکلتا ہے تو وہ تو دیکھتا ہے کہ اس کی جو عزت ہے اس کا جو اس کی جو وقار ہے جو ڈگنیٹی ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے اس کی مقبولیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے اور پھر اسی انسان کو اسی کی حکومت انہی کی آرمی کہتی ہے کہ تم ٹھیک تھے اور اس کو میڈلز دیتی ہے بعد میں اس کو کتنے پریزیڈنشل میڈلز ملے اس انسان کو بعد میں اور میرا نہیں حیال کہ اس انسان کو جو ہے وہ لوگ نہ جانتے ہوں تو یہ کونسا شخص ہے یہ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے اوکے اللہ حافظ